یہ مواقع ہم نے تین چار بار حکومت کو دیئے بلکہ کل تک بھی ہم نے کنسرسنس پیدا کرنے کی کوشش کی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے لیکن حکومت جو ہے وہ ہر اماد رجھ کرتی ہے کنجیزہ نہیں رہتی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کل پر پولٹیکل پر دینے جائے گی کہ اس مول کو نقصان پہنچے ان علام کو نقصان پہنچے لیکن میں خیال میں حکومتی جماعت جو ہے وہ اب خود یہ تیہ کر چکی ہے کہ انہیں بھی نقصان پہنچے اور قرآنہ خاصتہ قرآنہ خاصتہ سسٹم کو بھی نقصان پہنچے ان کے حرکات اور سکنات سے یہ بات لائر ہو رہی ہے جو کل بھی ریکھنے میں آئی تو کسی طور بھی وہ سنجیدہ نظر نہیں آتے اور میرے خیال میں ان کو بھی یہ بات اب ظاہر ہے محسوس کرنے لگے ہیں یا محسوس کر چکے ہیں کہ یہ سارا ان کے بس کا کام نہیں تو بہرحال شہزاد اکبر کے ذریعے جو ہے وہ حکومت نہیں چل سکتی محسوس کے ذریعے صرف حکومت نہیں چل سکتی اور ان کا میرے بھائی میں ذکر کر دیا میں ریپیٹ نہیں کروں آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کروں لیکن ابدل خاتر پٹیل صاحب کیا وجہ ہے کہ حکومت کسی بھی طریقے سے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے آپ کی نظر میں کیوں جو ہے فلیکسبلیٹی نہیں دکھانا چاہے گی جب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے نا ہم پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں جب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پلٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے اب یہ نہیں چل سکتی اب صرف اور صرف نیشنل کنسنسز ہے تو وائی ووڈ پی ٹی آئی نوٹ گو ٹو ورڈز پلٹیکل کنسنسز کیا چیز روکے رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی نظر میں یہ ان کی آنا ہے یہ ان کی اکڑ ہے یہ ان کے حد سے زیادہ نا کابل عمل وعدے اور رمبی رمبی جو انہوں نے پاوی لے ہیں اور وعدےوں کے ایک کنٹینرز پر نہ ہونے والی چیزوں کی جو باتیں کی تھی وہ اب اس روارس ہونا ان کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ جو حکومت صرف انا اور بدلہ انتقام دو چیزوں پر کام کر رہی ہو باقی تمام شعبہ زندگی تباہ ہو رہے ہوں وہ میرے خواہ میں اب ایک آتیس ان کے پاس ہے کہ یہ جگیز جائز نہ جائے سب کو بند کرو حقی تو کوئی کام ان سے ہو نہیں رہا آپ کے خواہ کو یہ کام بھی چھوڑ دیں تو کیا کریں گے بچارے سنٹرز